نمسکار سوگت ہے آپ سبی کا دنالوز گروگیس روب چینل پر تو موسم میں بھاگ چنڈی گڑھ کے اور سے تازہ موسم بولیٹن زاری کیا گیا ہے تو ہریانہ کی کئی زلوں میں ریڈ الٹ زاری کیا گیا ہے جانیں گے موسم اپ ڈیٹ اگر آپ ہریانہ کی موسم سماچار کی تاجہ جانکاری سب سے پہلے پانا چاہتے ہیں اپنے فون پر تو بھی چینل کو سبسکرائب کریں شروع کرتے ہیں ویڈو کو تو جہاں پتا دے کہ ہریانہ میں سردی کا ستم ہے جاری دو دنوں کا ریڈ الٹ زاری کیا ہے اس وقت کی پڑی خبر آ رہی ہے تو ہریانہ سمیت اتر بھارت کے زیادہ تر چھتروں میں منگلوار کو بھی کڑاکے کی ٹھن پڑی ہے وہیں گھنا کوہرہ دیکھنے کو ملا ہے موسم بھاگ نے دو دنوں کے لیے ریڈ الٹ زاری کیا ہے اگلے پانک دن گھنا کوہرہ چھائے گا پردیس میں ادھیکتم تاپان دس سے سترہ ڈگری اور نیدم تاپان تین سے دس ڈگری سیلسیس کے بیچ درج کیا گیا ہے وہیں تین ڈگری تاپان کے ساتھ سرسہ زلے میں پردیس کا سب سے تھنڈا زلہ گوشت کیا گیا ہے موسم بھے سے سگ نے بتایا ہے کہ ابھی وطاورن میں پرچر ماترہ میں نمی ہیں پسچمی ہواوں میں کمی اور برفیلی ہواوں کے روح کے قارن سام ہوتے ہی کوہرہ چھانے لگتا ہے رات و دن کے تاپان میں گراوٹ ہو رہی ہے اس قارن سے ہریانہ انسیار و دلی گمبھیر سیت لہر اور کولٹ ڈے کی استعدی بنی ہوئی ہے موسم بھے بھاگ نے بتایا کہ چھے جنوری تک سیت لہر چلے گی اس دوران راج میں اتری و اتر پسچمی سیت ہوای چلنے سے رات کے تاپان میں بھی گراوٹ آنے کی سمبھاونا ہے آٹھ جنوری کو کمزور پسچمی چھوپ سکری ہونے والا ہے اس کے بعد ہواوں کی دیسہ اور گتی بدلنے سے تاپان میں بڑھتری ہوگی ساتھ میں ہریانہ کے اتری زلوں میں بادل واہی دیکھنے کو ملے گی اور کئی جگہ پر بھونڈا وانے بھی ہو سکتی ہے